بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین کل شام کو افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا جب شاہینہ شاہین نامی خاتون جو کہ صحافی بھی ہیں اور ماننگ شو کی ہوس تھی بلوچ ٹی وی پی ٹی وی بولان کی اور ساتھی ساتھ بلوچ میکزین کی آیڈیٹر بھی تھی دس گہا یعنی صحیح لی نامی یہ میکزین تھی جس کی کیو آیڈیٹر تھی ویمن ایکٹیویسٹ تھی آرٹسٹ تھی ان کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور ان کو ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ ہوسپٹل چھوڑ کر پھر فرار ہو گیا وہاں پر انہوں نے اپنی جان جانے آفریقے سپورٹ کر دی ناظرین عمر ان کی صرف پچیس سال تھی سے پہلے کہ میں آپ کو واقعے کی تفصیلات بتاؤں کیونکہ خواتین صحافیوں کے حوالے سے بڑی تشریشناک بات ہے بلوچستان جیسے علاقے میں اور تربت جیسے دور دراز علاقے سے اٹھ کر اس خاتون نے جس طرح اپنا نام بنایا اور اپنی ایک پہچان بنائی یہ پہلی خاتون تھی تربت جیسے علاقے سے جو باہر نکلیں اور اس طرح سے ٹی وی میں بھی کام کر رہی تھی تھوڑا سب آپ کو شاہین ہے شاہین کے حوالے سے بتاؤں گی کیونکہ بڑا تکلیف ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ ان کے اپنے جو ساتھی دوست ہیں جو ان کے ساتھ یونیورسٹی میں کالیج میں پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی ذہین خاتون یہ دو سر اٹھارہ میں انہوں نے فائن آرٹس میں گول میڈل بھی لیا تھا آرٹس سے بڑا شغف تھا اور ان کی پینٹنگز جب یونیورسٹی کی نمائش میں رکھی گئی تو بڑی پسند کی گئی تھی انہوں نے اس پینٹنگ میں اپنی ماں اور اپنی چار بہنیں یہ پانچ بہنیں بھائی ان کا کوئی نہیں ہے اور انہوں نے اس پینٹنگ میں اپنی والدہ ہماری خواتین جو ہیں آگے بڑھتی ہیں اور یہ کہتی تھی کہ میری ماں اور میری بہنیں میری طاقت ہے میرا سپورٹ ہے آج ان کی ماں اور ان کی بہنوں پر کیا گزری ہوگی بڑا ہی تکلیف دے دینا ہے ان کی والدہ کے لیے ان کے مامو نے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے میں اس کی بھی ابھی آپ کو ڈیٹیلز دیتی ہوں اچھا دوزار اٹھار میں میں نے آپ کو بتایا کہ فائن آرٹس میں گول میڈل لیا تھا یونیورسٹی بلوچستان سے اور دوزار انیس میں بلوچی زبان میں ایمے بھی کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی اس کے بعد دزگہار یعنی سہیلی میکزین کی ایڈیٹر تھی بولان ٹی وی کی میں نے آپ کو بتایا کہ مارننگ شو ہوسٹ بھی تھی اور دورانے تعلیم ہی انہوں نے مارننگ شو کی ہوسٹنگ شروع کر دی تھی کوئی بھائی نہیں تھا پانچ بہنیں تھی اور اس طرح سے نکل کر سامنے آنا اور اپنا ایک مقام بنانا خواتین کے حوالے سے یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے اب اس کے اوپر میں نے ٹویٹر پر جب ٹریند دیکھا تو لوگوں نے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کیوئی ہیں لوگ ہماری جو پاک فوج ہے اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں نہ تحقیق میں جاتے ہیں نہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک روج اقبال نامی خاتون صحافی تھی پہلی صحافی خاتون جن کا قتل ہوا تھا لہور میں اور ان کے سابقا شوہر تھے جو ان کے قاتل تھے اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا یہ اپنا اخبار نکالنا چاہتی تھی اور ان کے جو شوہر سابقا شوہر تھے وہ خود ان کا ایک اخبار تھا کرائم ریپورٹس کے حوالے سے ان کا اخبار تھا اور یہ پہلے ان کے ساتھ کام کرتی تھی پسند کی شادی ہوئی تھی لیکن چند ماہ چل پائی جب ان کے مقابلے کا اخبار سامنے لانے لگی تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا بڑی بدردی سے ان کو قتل کیا ان کے گھر والوں نے ان کو نامزد کیا لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے جبکہ صحافی تنظیمیں نہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ان کے لیے اور روج اقبال کے اپنے بھائی نے صرف چھے ہفتے کے بعد ہی وہ ایف آئی آر جو ہے واپس دے لی یہ کہہ کر کہ ہم نے اسے ماف کر دیا کیونکہ وقال ان کے کہ ان کے پر بڑا پریشر تھا انہیں ڈرائیا دھمکایا جا رہا تھا کیونکہ اس شخص کے تعلقات جو ہے اوپر تک تھے سیاسی تعلقات تھے اور جس کی بنا پر وہ بھائی اور گھر والے جو ہے وہ ڈر گئے ایفتی سٹرونگ فیملی بیک راؤن نہیں تھا ان کا اور وہ خاتون جو ہے وہ جا بھاک ہو گئی اور ان کا خون جو ہے وہ خون نہاک تھا اور اس کا کوئی کسی کو جواب نہیں ہے کسی کے پاس اور آج پھر ایک اور ایسی ہی کہانی جو سامنے آئی ہے شاہینہ شاہین جو ہے یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تربت میں ٹی ٹی سی کالونی ہے جہاں پر انہیں گولی ماری گئی اب ہوا کیا کہ ان کو گولی مارنے کے بعد غالباً وہ قاتل ہی تھا جو ان کو گاڑی میں لے کر آیا وہاں اسپتال چھوڑا اور خود فرار ہو گیا گاڑی تو قبضے میں اب اس پر پولیس کے لے کے جب اس واقعی کی تحقیقات شروع ہوئی اور پولیس وہاں کوارٹر تک پہنچی جہاں پر یہ قتل ہوا تھا ایڈ گرٹ کے لوگوں سے پتہ لگا کہ وہ شخص جو ہے جو ان کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا اس شخص کے حوالے سے محراب گچکی اس کا نام تھا اور محراب گچکی جو ہے اسے اپنا یہ نام بتایا اور اسے یہ کہا کہ میں ان کی گھر کی خواتین کو لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ وہاں سے بھاگ گیا اور یہ محراب گچکی نامی شخص جو ہے اس کے حوالے سے اہل محلہ کا کہنا ہے کہ یہ شخص یہاں آتا جاتا رہتا تھا اب کچھ باتیں یہ بھی کی جارہی ہیں کہ غالباً ان کے جو ساب کا شوہر ہے یہ وہی ہوں گے شخص نے اپنا نام محراب گچکی بتایا تھا ہو سکتا اس کا نام کچھ اور ہو لیکن یہ ہے کہ یہ جو کورٹر تھا یہ یہاں پر جس کورٹر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر خون کے دھبے بھی موجود تھے گولیوں کے خول بھی موجود تھے اور یہاں پر ابھی یہ جو باتیں ابھی تک ابتدائی تفتیش ہیں اس میں جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا اس طرح سے آگے بڑھنا اپنی فیلٹ میں شاید ان کے شوہر کو پسند نہیں آیا تھا اور ان کے درمیان اس حوالے سے اختلافات تھے اور یہی شاید وجہ بنی ان کے قتل کی ابھی میں یہ بات کری ہوں کہ یہ کوئی حتمی ابھی ریپورٹ نہیں ہے حتمی ریپورٹ ابھی آتی ہے ایف آئی آر البتہ ان کے شوہر کے خلاف ان کے گھر والوں نے ان کے مامو نے درج کرائی ہے اور نمزد کیا ان کے شوہر کو جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ان کو چھوڑ کے بھاگیا تھا اس کے حالے سے اہل اماللہ کا یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ شخص یہاں پر آتا جاتا رہتا تھا چھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ ماہ قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی جو ہے یہ انہوں نے کوٹ میاریج کی تھی اور کچھ اختلافات جو ہے ان کے سامنے تھے مامو امجد رحیم جو ہے انہوں نے ان کی لاش وصول کی اور اس کے بعد جو ہے یہ پرچہ جو ہے اف آئی آر جو ہے یہ اس شخص کے نام جو ہے کٹا دی گئی ہے شاہین نے جس محول میں کام کیا خاص طور پر بلوچستان جیسا علاقہ اور وہاں پر بھی تربت جیسا علاقہ وہاں پر اپنے گھر سے نکل کر یہ پہلی خاتون تھی اپنی فیاملی میں یہ پہلی خاتون تھی اس ایریا میں تربت میں جہاں پہ کوئی لڑکی نکلی ہو اور میڈیا میں اس نے کام کیا ہو اور جو لوگ شاہینہ شاہین کو جانتے ہیں میرا تعلق بھی میڈیا سے ہے اور جو لوگ شاہینہ شاہین کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انتھیزیاسٹک اور بہت کام کرنے کی لگن رکھنے والی یہ ایک خاتون تھی اور وہاں پچیس سال کے عمر میں ایک پی ٹی وی جیسے ادارے میں وہاں پہ ماننگ شو ہوسٹ کرنا پھر ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک میکزین کی ایڈیٹر ہونا پڑھنے لکھنے سے شغف تھا آرٹ کی دلدادہ تھی اور ان کی جو پینٹنگز ہیں ان کو بڑا پسند کیا گیا جب انہوں نے پہلی بار ایگزیبیشن میں لگایا یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت مشکلات ہوتی ہیں جب انہوں نے گھروں سے نکلتی ہیں اور پھر ایک ایسے محول میں جہاں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے صحافت کا جو میدان ہے یہ ایک آسان میدان نہیں ہے میں نے ایک عرصہ گزارا اس فیلڈ کے اندر اور آپ کو بہت ٹاف لائنز لینی پڑتی ہیں آپ کو بہت سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں ان باتوں کے بہت سے پہ کونسیکونسز ہوتے ہیں بہت سے آپ کو کونسیکونسز برداشت کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی سپورٹ بھی نہ ہو خاصہ پہ ہمارے صحافی برادری کی میں بات کروں گی جن کو کے آواز اٹھانی چاہیے آج وہ ہے خدا نہ خاصتہ کل ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے اگر ہم ہی ایک دوسرے کے بازو نہیں بنیں گے تو پھر کوئی اور ہمارے لئے کیا کرے گا ان خاتون کے حوالے سے جو روچ اقبال کی میں نے بات کی ان کے بھائی نے کچھ عرصے کے بعد جب اس شخص کو ماف کیا ہوگا تو یقیناً بڑی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن چونکہ وہ شخص باسر تھا اور وہ خاتون جو ہے ان کی والدہ جو ہے ان کا جو گھر جو ان کی فیاملی جو ان کا بیک راؤن وہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ ان پریشرز کو برداشت کر سکتا تو ضرورت ہے سمر کی ہے کہ ہم ذرن کے خلاف آواز اٹھائیں اور خواتین صحافی جو ہے ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے میں اپنے اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھاتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے باقی صحافی بہن بھائی جو ہے وہ بھی شاہینہ شاہین کے لیے نہیں صرف ہر اٹھنے والے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے کیونکہ ہمارا پیشہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے جیسے ہی اپ ڈیٹ سے سوالے سے مزید آئیں گی میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گی مجھے وحرین سبتہ ان کو اجازت دیجھے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد دکھے گا اور بہت سی دعائیں ہماری شاہینہ شاہین کے لیے ان کی والدہ یقیناً بہت دکھی ہیں آج ان کی بہنیں بہت دکھی ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ حافظ